بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد معزز سامعین اللہ رب العزت کا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم نعمت عطا فرمائی اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ میسیج میں بہت اہم مسئلہ جانتے ہوئے ریکوڈ کرا رہا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو احباب تراوی کے اندر شرکت کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی چار رکعت کے بعد جو دعا ہے وہ دعا یاد نہیں ہوتی تو وہ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے یہ پیغام میں ریکوڈ کر رہا ہوں وہ یاد رکھیں حضرت تھانوی علیہ الرحمن کے یہاں معمول جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمن ہر چار رکعت کے بعد پچیس مرتبہ دروس شریف پڑھتے کسی نے ان سے معلوم کیا کہ حضرت آپ وہ دعا کیوں نہیں پڑھتے تو حضرت نے جواب دیا کہ شریعت میں ان چار رکعت کے بعد کوئی ذکر متعین نہیں ہے مجھ کو یہی اچھا لگتا ہے کہ میں پچیس مرتبہ دروس شریف پڑھتا ہوں تو میرے بھائیوں اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہو اور اگر کوئی دعا یاد نہ ہو تو کم از کم دروس شریف پڑھ سکتے ہو پچیس دفعہ کی توفیق ملے پچیس دفعہ اس سے کم کی توفیق ملے اس سے کم دس مرتبہ کی توفیق ملے دس مرتبہ پڑھ لے پچ مرتبہ کی توفیق ملے پانس دفعہ پڑھ لے تو خاموس بالکل نہ بیٹھے بلکہ دروس شریف پڑھ لیا کریں اور اگر مکمل دروس شریف پڑھنے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے تو صرف اتنا ہی پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ تمام سامعین اس پر انشاءاللہ آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ